بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علوم کی درس و تدریس سے وقت آگئے وعتراہو شکون اور ان کو شک لاحق ہو گیا فی العلومی علوم میں وظہرہ اور ظاہر ہو گیا لہو ان کے لئے انہو لا مطمعہ کہ نہیں ہے کوئی امید فی سعادت الاخرتی آخرت کی خوشک سعادت مندی میں آخرت کی سعادت مندی پانے میں کوئی سبیل نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے اللہ بالتقوی مگر تقوی کے ذریعے وقف نفسی اور نفس کو رکنے کے ذریعے عن الہوا خواہشات سے والاقبال علی اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی طرف پورے طور پر متوجہ ہونے کے ذریعے ہی آخرت کی سعادت مندی مل سکتی ہے وانہ ذالک اور بشک یہ لا یتم مکمل نہیں ہوگا اللہ مگر بالعراض عن الجاہی اہدے سے اعراض کرنے کے ذریعے والمالی اور مال سے اعراض کرنے کے ذریعے وفکرا فی نفس ہی انہوں نے اپنے نفس میں غور فکر کیا فائدہ ہوا مقبلن تو پایا کہ وہ متوجہ ہے علا علوم ایسے علوم کی طرف ایسے علوم میں لگا ہوا ہے ان کا نفس غیر محمت جو غیر اہم ہیں ولا نافعت اور نفع بکش نہیں نفع پہنچانے والے نہیں ہیں فی طریق الاخرتی آخرت کے راستے میں آخرت کی سعادت مندی کے راستے میں وَتَفَكَّرَ فِي نِيَتِهِ اور انہوں نے اپنی نیت میں غور فکر کیا فائدہ ہیا غیر خالصتن تو انہوں نے پایا کہ وہ غیر خالص ہے خالص نہیں ہے لوجللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہیں ہے فتہ قناہ تو ان کو یقین ہو گیا انہو علا خطرن کی وہ خطرے میں làn اور خطرے پر ہیں اور وہ مشکل گڑی میں làn وَمْ يَزَلْ يُفَكِّرُوْ وہ مسلسل سوچتے رہے غور فکر کرتے رہے فِي مُفَارَقَتِ بَغْدَادَ بَغْدَاد سے جُدھا ہونے کے بارے میں بَغْدَاد سے جُدھائی اور دور جانے کے سلسلے میں اور پڑھنے پڑھانے کو چھوڑنے کے سلسلے میں مسلسل سوستے رہے اور ان کی زبان پڑھانے سے درس دینے سے ان کی زبان رک گئی بند ہو گئی ان کی زبان بند ہو گئی اور اس نے دل میں غم کو پیدا کر دیا اس چیز نے یعنی اس غور فقر نے ان کے دل میں غم کو پیدا کر دیا اور اس کے ساتھ حازمے کی قوت بھی باطل ہو گئی اور یہ متعدی ہو گئی آزہ قوہ کے کمزوری کی طرف یعنی دوسرے قوہ جو ہیں آزہ ہیں طاقت والے آزہ وہ بھی کمزور ہو گئی حتی یہاں تک کی یعیس منہو علا طباہو کی ڈاکٹر ان سے مایوس ہو گئے وَأَشَارُ عَلَيْهِ بِالْتَرْوِيحِ اور ڈاکٹروں نے ان کو راحت کا اور آرام کا مشورہ دیا راحت لینے کا مشورہ دیا ترویح آرام کرنے کا مشورہ دیا وَقَفَّ عَلَيْهِ الْعِرَازُ تو انہوں نے بغداد کو الویدہ کہہ دیا بغداد سے وجودہ ہو گئے وَفَرَّقَ مَا کَانَ مَعَهُ اور انہوں نے تقسیم کر دیا جو ان کے پاس تھا من المالی مال میں سے وَلَمْ يَدَّخِرَ اور انہوں نے جمع نہیں کیا إِلَّا قَدْرَ الْقَفَافِ مَغَرْ بَقَدْرِ ضَرُورَت ضرورت کے بقدر انہوں نے جمع کیا وَحَجَّ الْبَيْتَ اور انہوں نے حج بیت اللہ کیا بیت الحرام کا حج کیا ثم دخل الشام پھر وہ شام داخل ہوئے وَاقَامَ بِهِ اور وہاں تہرے قریبا من سنتین تقریبا دو سال تک لا شغل له ان کے لئے کوئی مشغولی نہیں تھی إِلَّا الْعُزْلَةَ مَگَرْ گُوشَةَ نَشِينِ وَالْخَلْوَتَ اور تنہائی خَلْوَت وَالْرِيَازَتَ اور ریاضت بدنی ریاضت وَرْزِش وَالْمُجَاهَدَةَ اور مُجَاهَدَة مُجَاهَدَةَ کے علاوہ اور کوئی ان کی مشغولی نہیں تھی اشتغالاً وہ مشغول تھے پورے طور پر بِتَذْقِیَتِ نَفْسِ نَفْس کے تَذْقِیے میں اور صفائی میں وَتَحْزِيبِ الْأَخْلَاقِ اور اخْلَاقِ کی تَحْزِيم میں اخْلَاقِ کو سفارنے میں وَتَصْفِيَةِ الْقَلْبِ اور دل کو صاف کرنے میں لِذِکْرِ اللَّهِ تعَالَا اللَّهِ تعَالَا کے ذکر کے لئے اللَّهِ تعالَا کے ذکر یاد کے لئے اللَّهْ تعالَا کے ذکر سے پھر وہ بیت المقدس کی طرح متوجہ ہوئے بیت المقدس کا رکھ کیا اور اس کی پڑوس میں ایک مدت تک رہے اور مغربی منارے کے پاس اعتقاف کیا جامع دمشق کی جامع دمشق کی مغربی منارے کے پاس اعتقاف کیا اور ایسی کتابیں لکھی مشہور کتابیں لکھی جن سے آگا نہیں بڑا جا سکتا جن سے اچھی اور جن سے اعلیٰ کتاب نہیں ہو سکتی ہے مثل احیاء علوم الدین مثال کے طور پر احیاء علوم الدین وَصَادَفَ دُخُولُهُ يَوْمًا صَادَفَ دُخُولَهُ يَوْمًا استاذ کو کہتے ہوئے پایا قال الغزالی امام غزالی نے فرمایا وَهُوَ يُدَرِّسُ مِنْ کَلَامِهِ اور وہ استاذ پڑھا رہا تھا ان کے کلام میں سے امام غزالی کے کلام میں سے فَخَشِيَ الْغَزَالِي عَلَى نَفْسِهِ تو امام غزالی کو اپنے آپ پر خوشی خوف وَالْعُجْبَ عُجْبَ کا اور بڑائی کا اور تکبر کا فَفَارَقَ دِمَشْقَ تو انہوں نے دمشق کو الویدہ کہہ دیا وَأَخَذَا يَجُولُ فِي الْبِلَادِ اور وہ شہر شہر گھومنے لگے فَدَخَلَ مِنْهَا تو وہ وہاں سے داخل ہوئے الى مصر وَتَوَجْحَ مِنْهَا الى الْإسْكَنْدَرِيَة پھر انہوں نے وہاں سے اسکندریا کا رکھ کیا فَاقَامَ بِيَا مُدَّتَنْ اور وہاں ایک مدت تک تہرے وَاستَمَرَّ اور وہ مسلسل يَجُولُ فِي الْبُلْدَانِ شہر و شہر و گھومتے تھے وَيَزُورُ الْمَشَاهِدَا اور قابلِ مشاہدہ چیزوں کو دیکھتے تھے زیارت کرتے تھے وَيَرُوزُ نَفْسَهُ اور اپنے آپ کے ریاضت اپنے آپ کے بدن کی نفس کی ریاضت کرواتے تھے وَيُجَاهِدُوَا اور اس سے مجاہدہ کرواتے تھے وَاستَفَادَ مِن صُحْبَتِ الشَّيْخِ عَبِي عَلِي اور انہوں نے استفادہ کیا فائدہ اٹھایا شیخ عبو علی الفارمیدی کی صحبت سے وَنْكَشَفَتْ اور ان پر خل گئی علیہی وَنْكَشَفَتْ علیہی اور ان پر خل گئی علوم ان بہت ساری علوم وحکم ان اور بہت ساری حکمت کی باتیں اور چیزیں وَعَلَتْ مَدَارِكُهُ اور ان کی حواس سے خمسہ بلند ہو گئی بڑھ گئی وَعَادَ الْوَطَنِ اور وہ وطن کی طرف لوٹ آئے وَآَصَرَ الْعُزْلَتَ اور انہوں نے عُزْلَت کو اور گوشنشینی کو ترجید دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ